کیندری منتری گرراد سنگھ نے راہول گاندھی کو چنوٹی دی اور یہ چنوٹی ہے منرے گا پر بحث کی چنوٹی راہول گاندھی کے آروپوں کو کیندری منتری گرراد سنگھ نے بے تکا بتایا ہے گرراد سنگھ نے کہا ہے کہ یو پی اے کی سرکار سے منرے گا کا بجٹ ہماری سرکار میں زیادہ ہے یعنی کہ راہول گاندھی کی پارٹی کی جب سرکار تھی اس کے مقابلے آج کی سرکار منرے گا کے لیے زیادہ بجٹ دے رہی ہے منرے گا بجٹ میں جو کٹوٹی کے آروپ راہول گاندھی لگا رہے ہیں ان آروپوں کو لے کر پلٹ وار کیا ہے کینڈری منتری گریڑات سنگھ نے چنوٹی دے ڈالی ہے کہ آئیے بحث کر لیجئے کہ آپ کی سرکار میں منرے گا کا بجٹ زیادہ تھا یا پھر ہماری سرکار میں دو ہزار چودہ کے بعد کی سرکار میں منرے گا کا بجٹ زیادہ ہے راہول گاندھی نے آروپ لگایا تھا کہ منرے گا کا بجٹ جو تھا وہ یو پی اے سرکار میں زیادہ تھا موڈی سرکار میں منرے گا کا بجٹ گھٹ گیا ہے اسی پر پلٹ وار کیا ہے کینڈری منتری گریڑات سنگھ نے للکارہ ہے راہول گاندھی کو اور کہا ہے کہ یو پی اے کی سرکار سے بجٹ آونٹن زیادہ ہے ہماری سرکار میں اور بے تکے آروپ لگانے سے پہلے تتھیوں کو جانچ لے راہول گاندھی راہول گاندھی نے جب منرے گا کا بجٹ کم کرنے کا آروپ لگایا تو کینڈری منتری گریڑات سنگھ نے پلٹ وار کیسے کیا کیسے تتھے بتائے کیسے بجٹ بتایا پوری بات چیت کینڈری منتری گریڑات سنگھ سے آپ کو سنواتے ہیں کینڈری منتری گریڑات سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں گریڑات جی راہول گاندھی نے ایک پورا آرٹیکل رکھا ہے منرے گا کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ منرے گا کی پوری ارث ورستہ کو ختم کر دینا چاہے رہے ہیں گرامین ارث ورستہ کو آپ لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں جان بوچ کر راہول جی کو میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں آٹھ سال اپنے یو پی اے کال کا دیکھے 33 ہزار کروڑ سے زیادے کا بجٹ انہوں نے نہیں دیا اور اس بجٹ میں منرے گا کے بجٹ میں جو بجٹ ایکسپنڈیچر ہوتا ہے بھی بھی کبھی ایکسیڈ نہیں کیا میں آپ کو چنوٹی آپ کے مادہم سے راہول گاندھی کو چنوٹی دے رہا ہوں کیوں وہ بحث کریں اور موڈی شرکار نے ہر سال جو بجٹ ہوتا اس سے آڑی ادھک ہوتا دو ہزار بیس میں ہمیں تو کیول باشٹ ہزار کروڑ کا بجٹ تھا ایک لاکھ بارے ہزار کروڑ گیا کبھی بہتر ہزار تو انٹھانوے ہزار کروڑ ہر سال بڑھتا ہے اور ہم کیول بجٹ ہی نہیں بڑھائے ہیں ایسٹ کیریٹ کیے ہیں ان کے سمیں میں کیول سیونٹین پرسنٹ ایسٹ تھا ابھی ہم ساٹھ پرتیشت کے لگ بھگ میں ہم نے ایسٹ کیریٹ کیا ہے لیکن راہل گاندھی نے اس میں لکھا ہے کہ جو کنڈیشن آپ لوگوں نے جوڑی ہے اس سے گریبوں کا جو ہے گریب لوگ ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں گریبوں کی آمدانی پر آپ لوگوں نے حملہ کیا ہے ہم نے کوئی کنڈیشن نہیں لگایا ہم نے کیول پار درستہ لانے کے لیے راجیوں کو کہا ہے ہم کوئی کنڈیشن نہیں لگایا ہیں راہل گاندھی جی منرے گا کی پیرا جتنی آپ کو ہے آپ نے تو کبھی منرے گا کو جانا بھی نہیں کوئی لیکھ لکھ دیا ہوگا موڈی جس کے پیر پھٹے بھی آئی وہی جانے پیر پڑھائی بہت دنیا برمکاشتوے زی میڈیا دلی تو کیسے کس نے آروپ لگایا زرہ این آروپوں کو دیکھ لیتے ہیں راہل گاندھی نے منرے گا کو لے کر کیا کہا تھا گریبات سنگھ نے جواب کیسے دیا آئیے زرہ نظر ڈالتے ہیں راہل گاندھی نے کہا تھا کہ سرکار نے منرے گا کا بجٹ کم کر دیا ہے کینڈری منتری گریرات سنگھ نے کہا ہے کی یو پی اے سرکار سے بجٹ آونٹن ہماری سرکار میں یعنی دو ہزار چودہ کے بعد سے زیادہ ہوا ہے للکارہ ہے کینڈری منتری گریرات سنگھ نے کہا ہے بحث کر لیجئے راہل گاندھی نے آروپ لگایا کہ گرامین روزگار یوجنا کا بجٹ کم کیا گیا ہے گریرات سنگھ کہہ رہے ہیں کہ بے تکے آروپ لگانے سے پہلے تتھوں کو تو جانچ لیں اور تتھوں میں انہوں نے خود بتایا کہ دیکھیں کتنا بجٹ تھا یہ آنکڑے ہمارے پاس ہیں راہل گاندھی نے آروپ لگایا کہ منریگا سے آدھار کو جوڑنے کا فیصلہ غلط ہے گریرات سنگھ نے کہا کہ کریانون میں پاردرشتہ لانا ہمارا مقصد ہے مقصد بالکل صاف ہے اس لیے آدھار سے جوڑنے کی ہم بات کرتے ہیں راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کے خلاف فیصلہ سرکار لے رہی ہے منریگا کا بجٹ کم کر رہی ہے گریرات سنگھ کہہ رہے ہیں کہ نو ورشوں کے دوران منریگا آونٹن پر بحث کر لیں کہ دوہزار چودھاں سے لے کر دوہزار تیس تک یعنی کی بی جے پی کی سرکار میں کتنا بجٹ آونٹن ہوا ہے منریگا پر اور آپ کی سرکار میں یعنی کی یو پی اے کی سرکار میں دوہزار چودھاں سے پہلے آپ نے کتنا بجٹ آونٹن کیا تھا منریگا کو لے کر یہ آکڑوں کے ذریعے جانچ کر لیں تتھیوں کے ساتھ دیکھ لیں اور پھر آروپ لگا ہے کندرے منتری گریرات سنگھ کا کہنا ہے کہ ایمپلیمنٹیشن میں خامی تھی یو پی اے کی سرکار کے سمجھے میں اور اسی لیے جتنا بجٹ آونٹن کیا جاتا تھا اتنا بھی خرچ نہیں کر پاتے تھے اس میں سے بھی کئی بار پیسہ واپس کرنا پڑتا تھا اس پورے ویوات کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے راہول گانڈی نے فیس بک پوسٹ میں لکھا کیا تھا منریگا کو لے کر ذرا یہ آپ کو بتاتے ہیں راہول گانڈی کا فیس بک پوسٹ تھا کہ منریگا بھارت کی گرامین ارتھ ویوستہ کی آدھار شلا ہے ایک کرانتیکاری نیتی کرانتیکاری نیتی جس نے انگنت پریواروں کو سہارہ دیا ہے کروڑوں پریواروں کا یہ گھر چلا رہی ہے منریگا یوجنا کیندر کی دمنکاری نیتیوں کا شکار بنتی جا رہی ہے منریگا یوجنا تو راہول گانڈی کا فیس بک پوسٹ یہ تھا اس کے بعد کیندری منتری گریڑات سنگھ نے کہا کہ منریگا کو لے کر جو بات راہول گانڈی کہہ رہے ہیں کہ کیندر سرکار کی دمنکاری نیتیاں ہیں اور گرامین ارتھ ویوستہ کو برباد کیا جا رہا ہے راہول گانڈی ذرا تتھیوں کو دیکھ لیں کہ یو پی اے سرکار کے سمیں میں بجٹ آونٹن کتنا ہوتا تھا اور ہماری سرکار میں بجٹ آونٹن کتنا ہو رہا ہے منیش اکلا میرے سیوگی اور جانکاری کے ساتھ ہیں منیش گریڑات سنگھ تتھیوں اور آنکھنوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یو پی اے سرکار میں تو بجٹ ایسٹی میٹ کبھی تینتیس ہزار کروڑ کی اوپر تھا ہی نہیں ہمارا تو ہر بار ساٹھ ہزار کروڑ سے اوپر رہا ہے جا بلکل دیکھیں گریڑات سنگھ اپنی دلیل دے رہے ہیں لیکن اگر آپ راہل گاندھی یا کانگریس پارٹی کی بات کریں گے تو انڈی اے ون کے ٹائم میں بھی یعنی اس سے پہلے جب پانچ سال کی سرکار پوری کی تھی مودی سرکار نے اس طوران بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی کئی بار کانگریس کی طرف سے اور باہر پارلیمنٹ کے بار بھی یہ آروپ لگایا جاتے رہے انڈی اے سرکار کی اوپر کی وہ مندرگا کی تمام جو فائدے ہیں جو بجٹ ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے لیکن جو سرکار ہے اس نے ہمیشہ کہا کہ یہ جو آروپ ہے وہ صحیح نہیں ہے اور مندرگا میں جو کھامیاں ہیں جو پالسیز میں کھامیاں ہیں جو ایمپلیمنٹیشن میں جو دیکھتے ہیں اس کو صرف دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو لگاتار جو راہل گاندھی ہے ایک کے بعد ایک مدد اٹھا رہے ہیں اور انڈی اے سرکار کے اوپر مودی سرکار کے اوپر لگاتار وہ اٹیک کر رہے ہیں چاہے آپ اس سے پہلے چاہے ایڈانی کا مدد کو دیکھ لیں یا اس سے پہلے آپ دوسرے جو تمام جو اگر آپ کہیں ایکونامی کی بات کر لیں یا پھر یہ کہا جانا کی جو انڈیسلس کے سرکار ہوتی جا رہی ہے تمام اس طریقے کے اعروپ لگاتے جا رہے ہیں لیکن گرراز سنگھ نے جب اس کا جواب دیا ہے تو بڑی ہو تیاری کر کے آئے ہیں اور ظاہر طور پر انہوں نے تمام آنکڑے رکھے ہیں اور انہوں نے بات کہی ہے کہ ان کو بہتر ہے کہ راہول گاندی کو آ کر کے بحث کر رہے ہیں انہوں نے بحث کی چنونتی دیئے تو آبیس ہے کہ سرکار کے گرامات مانیں گے تو سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جو بزٹ ہے وہی نہیں خرچہ ہو پاتا ہے اور کئی سٹیٹ سے بزٹ ان کے مندرے گاس جڑے وہ واپس آ جاتے ہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ کئی ایسی سکیم سے جس کو آدھار آدھار سے لنک کیا جا رہا ہے چاہے اگر آپ دیکھیں تو ایک آنٹ میں پیسے دینے ہو یا پھر گیس کنیکشن ہو اور مندرے گا میں بھی کئی بارے باتیں اٹھتے رہے کئی بار دھاندیا بھی سامنے آتی ہیں کیونکہ کئی بار لوگوں کو پیسے ملتے نہیں ہیں ٹائم پر یا کم ملتے ہیں بلکل تتھیوں اور آنکڑوں کے ساتھ کندرے منتری نے یہ بتایا کہ بجٹ آونٹن کیسے جو ہے وہ انڈی اے کے سرکار میں یو پی اے کے مقابلے زیادہ رہا ہے اور تتھیوں کے آنکڑوں کے ذریعے بحث کر لیں راہل گاندھی چنوٹی دی ہے للکارہ ہے راہل گاندھی